روافیز نے اس سال توہین کرنے کی حد کر دی توہینِ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کی اور توہینِ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ عنہم بھی کی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ عنہم نے ازواجِ متحرات رضی اللہ عنہم کی توہین گندے لفظوں گندے جملوں سے کی اور پنجتن پاک کی توہین اپنے گستاخانہ طریقے سے کی آج اگر ملک کی مقتدر قوتیں اس سلسلے کو نہیں روکیں گی تو کل ایسا رد عمل آ سکتا ہے کہ جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ ہو میرے پاس ایک لسٹ ہے حقومت چاہے گی تو ہم اس کے ویڈیو کلپ پیش کریں گے اس سال کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم امہات المومنین رضی اللہ عنہم مقدس شخصیات کے بارے میں گستاخانہ چاکنگ دیواروں پہ کی گئی سوشل میڈیا پہ گئی مجالس محرم الحرام میں کی گئی شیطان صفت زاکروں کے دوڑوں میں کی گئی بعض جگہ اف آئی آر کٹی بعض جگہ وہ بھی نہیں کٹی اور کتنی اف آئی آریں پہلے کٹی ہوئی گستاخوں کی سردخانے میں ہیں اور وہ گستاخ پھر گستاخیاں کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ حکومت سے بار بار یہ ہے کہ جن کی اف آئی آر نے کٹی اور ہمارے عوام احل سنت کو دبایا جا رہا ہے وہ اف آئی آرز کٹی جائیں اور جہاں کٹی ہوئی ہیں ان بغاڑوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تازہ گستاخیاں کسور چکوال گجرات سکھر ہیدر آباد کراچی اور دیگر بہت سے علاقوں کے اندر ایسے ایسے جملے ایسے ایسی گالیاں بکی گئیں ان مقدس ہستیوں کو جن کو قرآن جنتی کہتا ہے اور یہ جہنمی کتے ان ہستیوں کو بھونک رہے ہیں ان کے بدھو عوام ہی نہیں ان کے جاہل زاکری نہیں بلکہ ان کے باز شیطان صفت لیڈر یہاں تک نشتر پارک کے اندر وہ قاتب وحی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھونکتے ہوئے نظر آئے کیا یہ حکومت یوں سوئی رہے گی امن امن کی رٹ لگانے والے سرکاری پالتو علماء مختلف مسالک کے کہ اپنے پیٹ جو ہی مجیفوں سے بھرتے رہیں گے اور اگر لاوہ پھٹ گیا غیرت مند مسلمانوں کا تو پھر تخت نشین جو ہیں انہیں تختہ نشین ہونا پڑ جائے گا لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے حکومت آنکھیں کھولے اندی نہ بنے گھنگی نہ بنے جب ویڈیو ثبوت موجود ہیں وہ ایک نام کا نقوی وہ شیطانوں کا شیطان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نشتر پارک میں جب بک رہا تھا تو کام مرے ہوئے تھے ادارے اس کو نکلتے ہوئے ہی اس کتے کو گلے میں رسی ڈال کے کیوں نہیں کھینچا ہمارا سوال ہے حکومت سے یہ کس چیز کی حکومت ہے اور ساتھ ظلم یہ ہے امامِ آلی مقام کی وراثت حسینیت ہے آج حسینیت کو چھوڑ کے یزیدیت کا نام حسینیت رکھا جا رہا ہے اس دھندلی کو روکنا بھی حکومت کا کام ہے کام یزیدوں والے اور نارِ حسینیت کے ایک مقصود فرقے نے اس سال کسرت سے محبتِ اہلِ بیعت کا ثبوت دینے کے لیے پتلے بنائے مقدس نفوس کے پتلے بنائے مجسمیں بنائے خاکے بنائے اور خاکم بدہن مازاللہ سمہ مازاللہ سٹیج ڈراموں کی نکالی میں واقعہ کربلا کے ماہ قبل اور ماہ بعد کے منظر کو فلم آیا مستوراتِ اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کی شبیحیں بنا کر کچھ چلتی پھرتی عورتوں کی انہیں دھکے مارے کچھ مقدس نفوس کے انسانوں میں سے زندہ لوگوں میں سے کردار بنا کر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا بڑے کام پر لانت اس وقت کے جو یہ کام کر رہے تھے ان لانتیوں کے لیے ہی کافی نہیں آج اس کی نکالی کر کر لانت لینے کی کیا ضرورت ہے کسی کی ماں بہن کی شبیح بنا کر صرف تصویر بنا کر صرف خاکہ بنا کر اس کے بارے میں محض معمولی سا الزام کوئی خاکے میں بنائے تو وہ اپنی غیرت سے اسے برداشت نہیں کرتا یہ کمینے گلیوں میں چوکوں میں بازاروں میں آئمہ اہلِ بیٹ کے کردار فلموں جیسے لوگوں میں سے پیش کر رہے ہیں اور پھر انہیں وہ کوڑے مارنے والے کہاں سے مجھے سر آئے میں پوچھتا ہوں جو امام زین الابیتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ان ڈرامائی فلموں کے اندر کوڑے مار رہا ہے جیتا جاگتا بندہ انہوں نے وہ ادھار کہاں سے لیا ہے صدیوں بعد ثابت ہوا کہ خود ہی کیا تھا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا اس کام کے لیے ہائر سننی نہیں کیا گیا جس کو انہوں نے یزید بنا کر پیش کیا شمر بنا کر پیش کیا وہ انہی کا کوئی کارکن ہے اور ادھر میرے حسین کی تو کوئی مثال نہیں ظالموں کہاں سے مثال لے آئے ہو یہ ہے توہین اہل بیت بشکل محبت اور یہ سلسلہ پہلے پاکستان میں کم تھا جب سے عراق میں حکومت بدلی ورنہ دس محرم الحرام کو میں بھی عراق میں تھا میں بھی کربلا میں تھا میں بھی کئی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماعی مزارات پر بیٹھ رہا صرف یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ زمین سرخ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہر چیز دیکھنے کے لیے جب وہاں ایک صدام تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہاتھ سینے پہ مارے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا مارنے کے لیے اور اب رستے کھلے اور کچھ حکومت کی بغلوں میں بیٹھے رافیوں نے کوٹے ملزور کروائے ایران اور آگے عراق اب اس سال وہ عید غدیر ان کی ہو یا حدیث غدیر یا آیت مباہلا ان سب پر انہوں نے سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماز اللہ خواہ کے بنائے ان میں اور فرانس کے شیطانوں میں کیا فرق باقی رہا اور اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے ڈینڈ لے میں میں دلال دیتا ہوں اگرچہ کسی اور برے مقصد کے لیے تصویر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بھی بنای جائے جس طرح کہ وہ شیطان یورپ کے بنا رہے ہیں جہاد کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اچھی نیت سے بنائے کوئی کسی سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کے بنائے پھر بھی سو فیصد تو ہی نہ ہے اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر حکومت نے فوراً ان گستاخانہ کاروائیوں میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے سزا نہ دی تو گلی گلی کے اندر جب کسی مسلمان کے سامنے یہ امام حسین کی ہم شیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شبی بنا کر کسی کمینے کو ان وہ چادر کھنچنے کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ یاد رکھو وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں تو کوئی نہیں شبی مانے گا سیدہ زینب کی مگر جو کر رہا ہے اس کی بوٹیاں کر دی جائیں گی یہ بہت بڑا فساد جس سے پورے اسلام کی عمارت پہ حملہ ہو رہا ہے اور اس کو وہ لوگ محبت کا نام دے رہے ہیں یہ محبت یا حلِ بیعت نہیں یہ توہینِ حلِ بیعت ہے اور اس سے برات کا اعلان کریں ان کے وڑیرے اور ساتھ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ بغزِ صحابہ کو محبتِ احلِ بیعت بتایا جا رہا ہے بغزِ صحابہ محبتِ احلِ بیعت نہیں محبتِ احلِ بیعت جو محبتِ صحابہ کے ساتھ اکٹی ہو سکے اسے محبتِ احلِ بیعت کہا جاتا ہے اس بنیاد پر یہ قانون اور یہ تمام تر جو تقاضے ہیں یہ جنسیاں ادارے اور حکومت اس کی طرف دیکھیں بے ایک وقت توفان نہیں آتا کئی ہنگامیں پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو اچانک توفان آ جاتا ہے اور پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے باطل قوتوں کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف جہاد کا لاحے عمل حسینیوں کو عطا کر دیا ہے اور ہمیں وہ لاحے عمل سند سے ملا ہے ہماری سند یہاں سے لے کر سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امامِ حسن حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک اور پھر دربارِ رسالت تک متصل ہے ہمیں حسینیت بھی مستند ملی ہے کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث امامِ الہصر حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حسیر العزیز حضرتِ اکدس حضرتِ پیر سید محمد مذر قیوم بشادی قدس حسیر العزیز ہمیں حسینیت انہوں نے بتائی ہے اور سند ہماری اللہ کے فضل سے متصل ہے